پیک میں تقریباً اتنا سمان ہوتا ہے کہ چار سے پانچ بندوں کی فیملی مہینے تک اس سے اپنی بیسک ضروریات پوری کرسکے جس میں آٹا چاول دالیں کوکنگ آئل خجور روح افضا پتی چینی اور اس طرح بنیادی ضروریات اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہورس محمد کمران اور آپ دیکھ رہے ہیں وان ٹی وی ناظرین میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں راول پنڈی اسلامباد کے ان شاہینوں سے جو اپنی مدد آپ کے تحت غریبوں اور جتنے بھی بیرزگار لوگ ہیں جن کے پاس نوکرییں نہیں ہیں یا جو اپنے گریلی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے ان کے لیے چند دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کی مدد کی جائے بسکلی چند دوست آپس میں جب ملتے ہیں تو کوئی بھی ڈسکشن کرتے ہیں تو اس طرح ایک دوست نے مشورت دیا کہ کیوں نے رمضان قریب آ رہا ہے تو ہم اپنی طرف سے کچھ پیسے گھٹا کرتے ہیں اور ان پیسوں سے ہم ان غریبوں ان مسکینوں اور جو لوگ حقدار ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اتنی عام دینی ان کی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھر کے خرچے پورے کریں تو اس لیے ان کی مدد کی جائے اس وقت کچھ جو دوست ہیں وہ سٹورنٹ لائف میں تھے تو ان کا جو آئیڈیا تھا وہ بہت زیادہ جو ہے ایک یونیک تھا کیونکہ اس طرح کے کام بہت زیادہ لوگ جو ہے نہیں کر پاتے زیادہ لوگ جو ہے صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ایک ان کا جو ہے راول پینڈی اسلام آباد میں ایک منفرد کام تھا جو انہوں نے شروع کیا تھا تو اس کے لیے پھر انہوں نے خوش سے بھی پیسہ گھٹا کیا سوچل میڈیا کمپین کے بھی تھرو انہوں نے اپنے دوست جو ان کے رشددار تھے ان کو بھی انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی صدقہ خیرات دینا چاہے تو وہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں جائز کہہ یا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے اپنے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ان کا جو راشن تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے مختلف ہے یہ راشن بھی صرف غریب مستحق لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں جو کہ اس چیزوں کے حقدار عام طور پر دیکھا جائے تو جتنی بھی انجیوز ہیں جتنی بھی لوگ اگر راشن تقسیم کرتے ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ جو راشن وہ تقسیم کر رہے ہیں کیا وہ مستحق لوگوں کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا تو اس چیز کا بھی یہ پورا خیال لگتے ہیں اپنی نگرانی میں سارے کام خود کرتے ہیں یہ دوست مل کے تو پیکنگ کا بھی سارا طریقہ کار یہ خود کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ضروریہ زنگی کی جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں دالیں مختلف قسم کی چاول چینی آٹا چینی پتی جتنی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ خود دوست پیک کرتے ہیں اور ہر چیز کا خیال لگتے ہیں راول پرنڈ اسلام آباد کے شہریوں نے ہمیں خود یہ باب بتائی ہے کہ جو یہ راشن تقسیم کرتے ہیں وہ نہائید ساتھ ستھرا ہوتا ہے تین سال ہو گئے ہیں ان کو اس نیک کام کو کرتے ہوئے اور رمضان سے پہلے یہ راشن تقسیم کرتے ہیں اور رمضان میں یہ دسترخان لگاتے ہیں تو یہ سارا کچھ کیسے مانیج کر لیتے ہیں اب یہ جاب بھی کر رہے ہیں اپنی اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کر رہے ہیں تو بہت یہ ٹف ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اپنی پرسنل لائف کو مانیج کرنا اور اس طرح سے غریبوں میں سگینوں کی مدد بھی کرنا تو یہ سارا کچھ آپ کیسے کر لیتے ہیں اور یہ آئیڈیا جو آپ کے دوست نے آپ کو دیا تھا آپ نے کیسے سب دوست اگری ہو کے کس پر عمل کرنا چاہیے اور ابھی تک آپ تین سال ہو چکے ہیں آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں راول پرنڈ اسلام آباد میں اور بہت ہی آپ کی جو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھا یہ کام نیک کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کیسے ٹیم مانیج کرتے ہیں اور جو راشن تقسیم کرنے والا طریقہ کار ہے جیسے آپ جو مستحق جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان تک یہ آپ کا راشن پہنچ پاتا ہے جو لوگ مستحق ہیں یا غریب ہیں ان کو آپ کیسے ڈھونڈتے ہیں اور راشن کیسے آپ تقسیم کرتے ہیں جی اسلام علیکم فرسٹ آفال اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ جو آئیڈیا سوچا تھا اس کو ہم تین سال تک کر پائیں بلکہ تین سے چار سال تک اس کو کر پائیں اور یہ سٹارٹ اس طرح ہوا تھا کہ ہمارے دوستوں میں یہ بات چلی کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالی ہمیں بحثیت مسلم ہمارے رئیزے میں داری ٹھہراتا ہے کہ ہم نے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو کس طریقے سے ان کی ہیلپ کی جائے تو چونکہ ہم لوگ اس ٹائم سٹوڈنٹس ہی تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم عام طور پر لوگ ہمارے ہاں جذبہ رمضان میں اور سارا سال ہی بہت ہوتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا لیکن اس کے مواقع جو ہیں وہ لوگ زیادہ تر انجیوز ہوتی ہیں اور ان انجیوز سے الحمدللہ یہ کام کافی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز سکپ ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے ذمہ داری ہم پر یہ آتی ہے کہ ہمارے قریب کے لوگ ہیں سب سے پہلے وہ ہمارے مال کے سب سے زیادہ مستحق ہیں ہماری ہیلپ کے اور لوگوں کے پیسوں کو اس طرح ڈیوٹ کریں کہ جو پہلے ہمارے شہر کے لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں اور ہمارے جاننے والے جن کی زیادہ ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے ہم ان کی ہیلپ کر پائیں پہلے تو اس کے لیے ہم نے یہ شروع میں تو پلان بنایا تھا کہ ہم پہلے سوشل میڈیا پہ اس کی تشریر کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس ڈونیشنز آئیں گی اس کو ہم رمضان سے پہلے انشاءاللہ کچھ فیملیز میں راشن کی تقسیم کریں گے اور رمضان میں دسترخان لگائیں گے تو پھر جب سے کیونکہ پچھلے ایک سال سے کوویڈ کا سسلہ ہے تو ہم دسترخان تو نہیں کر رہے ایس اوپیس کی وجہ سے لیکن ہم لیکن کوویڈ کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بے روزگاری بھی زیادہ بڑی تو اس کے لیے ہم نے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ اس سال بھی اور پچھلے سال بھی کہ صرف راشن تقسیم کریں اور ان لوگوں تک پہنچا جائے جو کہ ہمارے قریب ہیں ہمارے آس پاس ہمارے محلے اور ہمارے شہر کے ہی لوگ ہیں اور دوسری یہ چیز انشور کی جائے کہ وہ لوگ مستحق ہیں تو ہم سوشل میڈیا کے تھروں اپنے دوستوں کے تھروں پیسے گھٹے کرتے ہیں جو جیسا کاملان نے آپ بتایا آن لائن ٹرانسفر کے تھروں اور پھر جب وہ ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ہم اس سے جو راشن خریدتے ہیں اور جو اس کو پیک کرتے ہیں پھر اس کے ایک راشن میں پیک میں تقریباً اتنا سمان ہوتا ہے کہ چار سے پانچ بندوں کی فیملی مہینے تک اس سے اپنی بیسک ضروریات پوری کر سکے جس میں آٹا چاول دالیں کوکنگ آئل خجور روح افضہ پتی چینی اور اس طرح بنیادی آلو اور پیاز تو اس طرح بنیادی چیزیں اس کے اندر ایک فیملی کی پیک کر کے پھر ہم یہ طریقہ کار اپناتے ہیں کہ ہم ہماری ایک کور ٹیم ہے اس میں پندرہ سے بیس افراد ہیں ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چار سے پانچ اور یا جتنے زیادہ کم از کم دو تین فیملیز اور اس سے زیادہ جتنی بیس فیملیز بھی وہ لا سکتا ہے وہ لے کر آئے لیکن وہ اس صورت میں لے کر آئے کہ وہ ان کو پرسنلی اس نے دیکھا وہ اس کے محلے میں کچھ غریب افراد تھے اس کے کام جہاں پہ وہ کرتا ہے یا اپنے کالیج میں جہاں پر ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ واقعی میں ضرورت مند ہیں جن کو وہ جانتا ہے یا کوئی اس کا رشتہ دار وغیرہ ہے تو پھر وہ کور ٹیم اس طرح کی فیملیز ڈھونڈ کے لاتی ہے پھر ہم اس کو ریجسٹر کرتے ہیں اور پھر ہم جب پیکنگ اپنی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کی عزت نفس کا خیال کے ساتھ ساتھ اس کو سہولت یہ پروائیڈ کرتے ہیں کہ یا تو وہ ہمارے پاس پیکنگ والی جگہ آ کے خود لے لے راشن یا دوسرا ہم اگر وہ نہیں آ سکتا تو ہم پھر اس کے دور سٹیپ تک وہ بھیجوا دیتے ہیں راشن جبکہ اس میں اور اس میں ایک اور منفرد چیز ہماری ہے کہ اس میں جتنی بھی پیکنگ اور یہ ساری چیزیں یہ ہم نوجوان خود ہی کرتے ہیں اور اس میں ہم کسی قسم کے ملازم وغیرہ نہیں رکھتے تو ہم جو چیزیں اپنے لیے جس طرح پسند کرتے ہیں ہم اسی طریقے کار کے ساتھ ہم معاشرے کے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کے لیے بھی ہم اسی سٹینرڈ کے حساب سے چیزیں جمع کر کے ان کے لیے یہ سارا نظم بناتے ہیں اور اس میں سارے نوجوان ہم لوگ رالپنڈی اسلام آباد کے ہی دوست ہیں اور ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ جتنی حد تک کوشش کی جائے کہ مستحق افراد تک ہی یہ راشن تقسیم کیا جائے اس کے لیے آپ ٹائم کیسے مینج کر لیتے ہیں آپ کو جاب کو بھی آپ کو جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ راشن پیسے گٹھا کرنے میں راشن منگوانے میں اس کو پیک کرنے میں پھر راشن تقسیم کرنے میں بہت زیادہ وقت یہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ٹائم کیسے مینج کر لیتے ہیں جی ایکچولی ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ ویکنڈز پہ نورمالی ہم جو اتنا بھی سامان لائے کہ اس کو پیک کرنا ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویکنڈ میں ہی کمپلیٹ کر لیں تو ہم نورمالی جو ویکنڈ ہم ریسٹ کرنے کے لیے اور اپنے گھرے لوگ آمکاج کو نمٹانے کے لیے اور اپنے جو واقعی معاملات ہیں ان سے ہم ہٹ کر اپنے کچھ ویکنڈز اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ ہم یہ راشن کی تقسیم اور اس کی جو پیکنگ اور اس کی خریداری کا کام ہے وہ ہم اچھے طریقے سے کر سکیں اور زیادہ تر ویکنڈ اور پھر اس سے آنے والے جو پھر ہمارا اگلا ہفتے کے دوران ہم جابز وغیرہ سے واپس آکے اس طرح جو سکول کالیج وغیرہ سے واپس آکر جو شام کا ٹائم ہوتا ہے اس میں پھر ہم مختلف لوگوں کو یہ جا کے تقسیم کر دیتے ہیں تو الحمدللہ اس میں بہت زیادہ ایفرٹ سرف نہیں ہوتی اور یہ جو ہمارا فری ٹائم ہوتا ہے صرف ہم اس کو اپنے آرام اور اپنے باقی ضروریات سے ہٹ کر اس کے لئے سرف کرتے ہیں اور رمضان کے سے آنے یہ ایک سے دو مہینوں کے درمیان یہ ویکنڈز ہمارے لگتے ہیں اور اس کے درمیان الحمدللہ یہ ساری ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے نمبر آپ کو سکرین پہ ہم نے دیا ہوا اس کا علاوہ ان کے جو نمبرز ہیں وہ ڈسکرپشن میں بھی ہم دے دیں گے وہاں سے بھی آپ جا کے جو ہے اگر ان کی کوئی امداد کرنا چاہئے یا صدقہ خیرات اگر آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو ان کی مدد مدد بھی ہو جائے گی بہت اچھا آپ نئے کام کر رہے ہیں ہماری بحث لیشت آپ کے ساتھ ہیں اور جس طرح سے آپ اپنی لائس کے ساتھ اپنے خود آپ نے یہ سٹیپ لیا اور ابھی تک تین سال آپ کے ہو چکے ہیں آپ یہ نئے کام کر رہے ہیں تو آخر میں کوئی آپ اپنی طرف سے کوئی میسج دینا چاہیں گے ان لوگوں کو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے اس نئے کام ہے آپ کے ساتھ ہیلپ کریں جی پیغام میرا اپنی قوم کے نوجوانوں اور سب سے یہی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کام اور بہت مشکل کام نہیں ہے ایک مرتبہ اس کے لیے ایک پلان بنائے جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کے لیے ایک اچھا ٹیم ورک کیا جائے تو یہ چیز کی جا سکتی ہے اور اسی طرح میں آپ لوگوں کو بے انکرنج کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اسی طرح اپنے آس پاس جو محروم طبقہ ہے اس کی نشاندہی کر کر ان تک ان کی ضرورات کا خیال رکھیں اور اپنے تائیں اس کی کوئی انیشیٹیو لیں جس سے آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو امداد کر سکیں مدد کر سکیں ان کی زندگیوں میں بہتر ہی لاسکیں ہر کسی کے لیے مختلف ہر بندے کے بعد رسورسز ہوتی ہیں جوانوں کے پاس اینرڈی ہوتی ہے جبکہ جو معاشرے کے تھوڑے بڑی عمر کے افراد ہیں ان کے پاس شاید اینرڈی تو اتنی نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس پیسہ اور باقی دیگر رسورسز بہت ہوتی ہیں تو ہر کوئی جس کپیسٹی میں اپنے اردگرد کے لوگوں کی سب سے پہلے مدد کرنی چاہیے ان کی مدد جس طرح کر سکتا ہے اس کے لیے انیشیٹیو لیں اور ٹیم ورک اور مل جل کے کام کریں تو یہ چیز آپ بھی اپنا حصہ اس میں آپ بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ کے نئے کام دے کے مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی جو نوجوان ہیں وہ آپ سے بہتر انسپائر ہوئے ہوں گے اور دور آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں گے جس طرح سے آپ ہیلپ کر رہے ہیں اسے انبیلیوی بلو اور یہ جو نوجوان راؤل پینڈیو اسلام بات سے یہ فرس ٹائم ہے کہ کوئی نوجوان جو ہے اپنی پاکٹمنی سے یا اپنی جو ہے آپ کے طرح جو ہے غریبوں مسکینوں کی ہیلپ کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ فیوچر میں بھی اسی طرح غریبوں کی سیرف کرتے رہیں گے تو ناظرین آپ سے اجائے چاہیں گے اللہ حافظ